جب یہ لوگ کہتے ہیں نا حق اور باطل کی رائی میں نیوٹرل رہنے والا بھی باطل کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے آپ تین سال آپ ہی کے جملے کو میں ٹیسٹ کروں اپنی دیفنیشن کے اوپر میرے پاس حق کا مطلب اللہ دے رہے ہیں آپ جب تین سال حق اور باطل کی دنیا میں رائیاں دیکھ رہے تھے تو اگر مسلمز کے لئے آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے تھے وہ حق اور باطل کی رائی نہیں ایک دفعہ بھی ہوا ہے آفیہ صدیقی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ایسے سے کرنا شروع کر دیا تھا بوٹرل کیوں گا اسے ڈالر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا کہ میرے والد صاحب خود عدیم حاشمیر زابی اگر کوئی بار غلط کر رہے ہو نا اگر اللہ تعالیٰ کے فلسفیت اکرا رہی ہو تو میرا مسلمان identity اکام ہے کہ اببا جی this is wrong I will have to protest if you do not stop it I will have to leave السلام علیکم سر can I ask question جی جی ضرور سر ابھی آپ combine efforts کی بات کر رہے تھے تو میں ہی سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے کہیں لی یہ بتائیے کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان اس وقت top trend پر ہے اور یوٹ کی ایک بڑی top trend پر ہیں یوٹ کی ایک بڑی مطلب یوٹ کی ایک بڑی تعداد ان کو follow کرتی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ he is the only political leader جو power کی نہیں بلکہ اصل معنیوں میں حق اور باطل کی لڑائی لڑائی ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ ان پر بھی صرف تنقیدی کرتے ہیں اور مجھے ہی سمجھنی آتا ہے کہ آپ دونوں کے جب same mandate ہے تو آپ کیوں ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے ہیں اور ایک combine effort کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں آپ لوگوں نے الگ الگ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور حق اور باطل کی لڑائی میں تو کوئی تیسرا رستہ ہوتا نہیں ہے تو پھر کیوں آپ ان کو approach نہیں کرتے اور کیوں آپ الگ آپ کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے وہ آپ قائلی بتا دیجئے کیونکہ ہمیں نہیں سمجھاتا ایک نیا narrative build جو ہو رہا ہے نا یہ چوتان سو سال پر لے کر narrative ایک لی یہ آدم علیہ السلام سے narrative آ رہا ہے کہ حق اور باطل کے علاوہ تیسری کوئی جماعت نہیں ہے قرآن پاک نے بھی ایسے ہی کہا آج کل یہ جو رجاستہ مدینہ کے بعد یہ والا ایک narrative build کے جا رہا ہے کہ حق اور باطل کے پیچ میں آپ neutral نہیں رہیں گے this was something which we all as Muslims believe ہم بچپن سے ہمیں پیدائش میں ہمارے خمیر میں یہ فلسفہ ڈالا جاتا ہے کہ یا حق ہے یا آپ باطل ہیں میں آپ کو دو ستہ پیس کا آنسر کرتوں پوری بات سن لیجئے گا میں نے آپ سے پھر کہا جملے کے یا میرے اس پہ رائے کے آدھے حصے پہ اپنا فلسفہ مطلب کیجئے گا بہت critical مسئلہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی case study ہے بہت ہی اچھا ہوا کہ یہ بات شروع میں ہی ہو گئی مسلمان کی identity مسلم identity کیا ہے آسان کر کے بتا رہتا ہوں زیادہ بڑی rocket science میں جاؤں گا مسلم identity ہوتی ہے جب ایک شخص مرد ہو یا عورت ہو کسی بھی لفظ ہر لفظ psychology بناتا ہے ہر لفظ اتنی طاقت ہے لفظ میں ہر لفظ psychology بناتا ہے اور psychology آپ کا behavior بناتی ہے character بناتی یہ یہ rule یاد رکھئے گا بس جس کی وجہ سے میں نہ ترپ جاتا ہوں کہ casual لیمات بول دیا کہنے الفاظ مسلمان میں پھر بتا دوں ہر بولا گیا لکھا گیا پڑھا گیا لفظ ایک نفسیات کی chemistry کی equation بناتا ہے میں کچھ بھی بول رہا ہوں جس طریقے سے بول رہا ہوں جو الفاظ کا چنا کر رہا ہوں آپ کی chemistry change ہو رہی ہے یہ یاد رکھئے گا اتنی طاقت ہے کہ انسان دوسرے کے اوپر اس لئے نبیوں کو یہ کام دیا گیا نبی بھی writer ہو سکتے تھے نبی بھی کسی اور طریقے سے messaging کر سکتے تھے ٹھیک ہے اللہ تعالی دلوں کے حال behavior دیکھ کے بھی change کر سکتے تھے نہیں مگر الفاظ کے اقرا اقرا یاد رکھئے گا کہ بولو بڑھو تمہیں پرچلے کتنا بڑا gift ہے انسانوں کو کس طریقے سے ہم نے connect کیا آپس یہ بات instrument کے طور پر رکھیں اپنے پاس تب آپ کو پچھلے influencing کتنا بڑا کام ہے دعویٰ کتنا بڑا کام ہے کتنا بڑا سوال ہو جائے گا غلط بات کی دعوت دے دیتوں یا غلط طریقے سے دے دیتوں مسلمان جو ہے نا وہ کسی بھی لفظ جو بولا گیا لکھا گیا پڑا گیا کسی بھی لفظ کی definition ہے نا اس کا مطلب مسلم identity کا تکارہ یہ ہے کہ مسلمان تمام تر الفاظ کی definition قرآن سے لیتا ہے قرآن پاک کا لفظ ہے قرآن کریم کا لفظ ہے حق 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 کیا ہے اللہ بتائیں گے نا قرآن پاک سے definition لوں گا باقی کے لئے جتنے بھی train لوگ ہیں نا یہ نواز شریف ورہ زرداری ہو جتنے بھی جن لوگوں کی قرآن پر training نہیں ہوئی بچپر سے یاد دکھئے گا وہ لیتے ہیں current post modernistic philosophy میں جو localized cluster کا مطلب ہوتا ہے حق وہ وہاں سے حق لیتے ہیں یہ حق کا لفظ تو خیر پاکستان کی غلویوں سے لیا گیا basically یہ جملہ تو حق اور باطلی کے لئے رائے میں neutral نہیں ہونا this is not what the European philosophers say right they use certain different terminologies it's okay مطلب ان کا یہی ہوتا ہے بارہ ہم جو مطلب لیتے ہیں وہ web search dictionary سے نہیں لیتے کہ حق اور باطلی کیا ہے تونی بلیر نے یہی جملہ بول کے عراق میں 32 لاکھ مسلمان بچے مار دیئے تونی بلیر کا بھی یہ جملہ ہے یاد دکھیں میں ابھی عمران خان کو اور تونی بلیر سے نہیں کمپیر کر رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیا مسئلہ ہے اور کیوں میں کہتا ہوں کہ کیا ایجور نہیں لینا ان چیزوں لیٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ورنہ میرے بات سے آپ کو سمجھ نہیں آئی گی اور نفسیات میں عمران خان نے کو جس نے بھی ہیرو بانا مانا ہے اچھی بات ہے I like the guy I actually like the guy I see a big difference between all of the rest of the people and this man but philosophy کے اوپر میں کسی بھی انسان کو میں اپنے سا کے باپ کو بھی قربان کر دوں گا فلسفہ میں اللہ سے لیتا ہوں ٹھیک ہے so understand جب یہ لوگ کہتے ہیں حق اور باطل کی رائی میں نیوٹرل رہنے والا بھی باطل کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے آپ تین سال ابھی کے جملے کو میں ٹیسٹ کروں اپنی definition کے اوپر میرے پاس حق کا مطلب اللہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جب تین سال حق اور باطل کی دنیا میں رائیوں دیکھ رہے تھے تو ایگر ایگر مسلمز کے لیے آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے تھے وہ حق اور باطل کیل رائی نہیں ایک دفعہ بھی ہوئے آفیہ صدیقی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا تھا نیوٹرل کیوں گے اسے ڈاللڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ اب سوچندہ صحیح جب میں آپ کو پندرہ اور مثالیں دوں گا مگر وقت نہیں تمام پاکستانی تینکنگ یوز کو پتہ ہے کہ حق اور باطل کی اوپر آ کے نا ان لوگوں نے جس پیڈیسٹل کی اوپر جس کو یہ پاور کہتے ہیں جس کو کرسی کہتے ہیں وہاں پہ کرسی ان کی کرسی کو اُلس ڈیفنیشن پہ مینٹین کرنا پڑتا ہے جو یورپین ڈیفنیشن پہ پویدرتی ہے وہ اللہ کی ڈیفنیشن پہ نہیں حق کو کہتے آپ ان سے پوچھے نا اکیل میں بیٹھے خان صاحب سے بھی کہ اولگر مسلم کے لیے آپ نے بلیٹرٹ کوئی ایفرٹ کیوں ہی نہیں کی بولا ہی نہیں خیر ایفرٹ کرنی آپ کو مجھے سب کو پتا انہوں نے بولا کیا تھا وہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا ہوں لیٹرلی پیچھے ہو گئے کہ ان کا اپنا مسئلہ ہے آپس میں مگر چلیں لوگوں نے شاید نہیں سنی ہوتی نا جب اپنے ایک بندے کو ہیرو مانتے ہیں تو اس کو سرکالوجی میں ہیلو ایفرٹ بولتے ہیں اس کی وہ غلطی ہیں جو بلیٹنٹ بلاک اینڈ وائٹ غلطی ہوتی وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی یہ ہم بائسنس اسی کو کہتے ہیں میں میں نے اب تکانا کہ میرے والد صاحب خود عدیم حاشمیر زابی اگر کوئی بات غلط کر رہے ہو نا اگر اللہ تعالیٰ کے فلسفیس تکڑا رہی ہو تو میرا مسلمان ایڈنٹی اکام ہے کہ ابباجی this is wrong i will have to protest if you do not stop it i will have to leave یہ میں اپنے نبی کی سیرہ سے بتا رہا ہوں آپ کو اپنے خاندان کو بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے حق کے پیچھے جیگہ اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ litmus test اللہ کی طرف سے خود بھی present ہو گیا میں اس لیے کہتا ہوں کہ identity صرف اسلام کی رکھیں گے اور politics صرف global کریں گے یہ local پاکستان پاکستان مت کھلیں آپ مسلمان ہیں مسلمان ہیں آپ وہ گورے کو یہ فرس فرس سمجھ آ گیا ہے کہ human harmony کے اندر جب تک آپ entry نہیں کریں گے harmonize کرنے کے لئے تب تک آپ local psychology جب global philosophy نہیں پکڑیں گے تو local psychology بھی نہیں پکڑ سکتے آپ یہ وہی غلطی ہے جو میں پہلے بالے section میں بھی بول رہا تھا پچھلے دس منٹ میں یہ local آپ اس میں لڑ پڑے میں this man should have done literally the same thing which he's saying right now کہ حق اور بچل میں neutral نہیں رہنا چاہیے تھا as a muslim تمام لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے best friends کچھ ایک حالی چائنہ نہیں اور بھی ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کو بے ساب یہ حق کا لفظ اسلام کا ہے قرآن کا ہے ایسے نہیں casually کوئی بھولے گا یہ fashion نہیں ہے آپ کا کسی بندے نے کہہ دیا کیوں نہ ریاستہ مدینہ کی بات صبح اٹھ کے آپ نے میرے عزیز ہم وطنوں میں ریاستہ مدینہ کی سپیچ کر دی ایسے نہیں ہوتا ہے مدینہ ہمارا کی ورڈ ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں پتا ہے مدینہ کا مطلب کیا ہے جان جاتی ہے اس کے لیے مدینہ کا لفظ لیتے وقت مکہ میں جان اور گردن اتار دی جاتی تھی literally ابھی بھی وہی حالات ہیں حق کا لفظ بولیں گے تو جان گردن اتار دی جائے گی ابھی بھی وہی حالات ہیں اس لیے ہمیں پتا ہے کتنا sensitive لفظ ایسے casually fashion نہیں کرتے ہوتے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں neutral رہے ہیں کہیں بھی حق اور باتی جل رہا ہے میں پاکستان involved نہیں بتاؤں 35 جگہ پہ لڑائی چل رہی ہے مہاورتا نہیں بتا رہا ہوں literally دنیا میں کہاں بھے ہم neutral نہیں رہے ہم دنیا میں بتاؤں کہاں کھاں میں ظلم ہو رہا ہے پاکستان نے کیوں نہیں involvement شو کی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے مطلب ہے neutral ہیں ہم وہاں پر سو سیر تو آپ ان کو کیوں نہیں approach کرتے آپ ان کو کیوں نہیں approach کرتے آپ لوگ مل کر کیوں نہیں کام کرتے ساری youth آپ کو بھی follow کرتے ان کو بھی کرتے سیم mandate ہے تو آپ مل کر کیوں نہیں کام کرتے پہلی بات تو کوئی comparison نہیں ہے میں mainstream نہیں ہوں okay mainstream کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ household کی psychology بنا رہے ہوں ایک بات دوسری بات جس چونچ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ چونچ کتنی بڑی ہوتی ہے جس دن اس level پر youth نے سوچنا شکر کرتے تو ساحل عدیم کی ضرورت نہیں ہے youth push کرے گا میں انہی بچوں سے بات کر رہا ہوں جو ان کو بھی follow کرتے ہیں حق کی definition اللہ سے لینی ہے کوئی اور fashionable لفظ بول دیں کوئی بات نہیں لوگ politics میں بڑی چیزیں چلتی ہیں ٹھیک ہے کرکٹ میں بڑے کام کرتے کرکٹ کس نے منع کی آپ کو گناہ تو نہیں کرکٹ کھلنا اس میں جو چیز terminology use بول رہے ہیں تو کریں آپ مگر جب حق allowed use کریں گے تو ہم global politician بن جاتے ہیں ہم مسلمان زینب بچائیں گے مگر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں تو ہی کہتا ہوں بچ پر سے کہتا میرا نبی بھی ہی کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کی لرائی میں نیوٹر نہیں رہوں گا ہمیں کیا سیل کر رہے ہیں کہ مسلمان آجاؤ پھر دوبارہ سے وہ ہی کروں گا میں کسی کتابے نہیں ہو گا میں آپ پھر بتا دوں جب آپ کسی کرکٹر کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اس سپورٹ کو ریکنیز کرواتے ہیں اپنے بچوں میں کسی پولیٹیشن کی اس لیے ریکنیشن نہیں دیتا تعریف نہیں کرتا بلیٹنٹ کہ بچے سمجھیں گے ہاں ٹھیک سائل صاحب میرا بھی ذمہ آگا اس دیموکریسی کی طرف جانے کا خیام مجھ سے پوچھ ہوگی کہ تو نے بھی انفلویس کیا تھا میں نے کہ ہر لب سائکالوجی بناتا ہے میں اس سائکالوجی کو بہت رسک نہیں لے سکتا میرا کام مسلم identity کی کلیرٹی اور موبلیزیشن آف دی مائن intellectual warfare کا حصہ بنانا ہے مسلمان کو وہ دنیا intellectual warfare کی بندوقیں بنا کے گولیاں چلا رہی اور ہم نہتے مارے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گولی انویزیبل شارٹ لگ رہی ہمیں میں اس کی گولی ہے یہ چلتی ہے یہ بندوق یہاں پڑی ہے یہ چلا جی تو بڑی لڑائی میں آؤ یہ کیا لوک کھل چھوٹی پیٹی قسم کی لڑائی ہیں میں نے آپ نے کہا انویزیبل شیطان کے خلاف لڑائی نہیں شیطان کے خلاف لڑائی کریں پھر میں نے آپ سے کہا ہے کہ چور جتنے مرضی ہوں سورس جہاں سے آتی نا جہاں سے جرعت آتی ہے شیطان کا ہماری کیمیسٹری کو پھر لڑائی ہماری ہوں 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 ہم سب کو پتا ہے یہ چھوٹی بات ہیں ساری ان لوگوں کے کرتود پتا چکے ہیں کہ یہ کس فلسفہ ہیں سب کو پتا دس منٹ دیں آپ کسی ہمیں پتا ہے ہم 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 اس گورنمنٹ پاکستان ستر سال سے ہم نیوٹرل ہی کھیلتے ہیں آپ نے وہ ہی کام کی تھے اور آپ نے مجبوری بتائیں تھی ہم ہیں اس وقت مجبوری ہیں آپ اس وقت مجبور رہتے اس سے اوپر کون سی سی ہے اس کے لیے آپ کو اگلا سٹیپ لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے بعد ہونی چاہیے آپ کی یہ یوز کو پتا ہے اس بات کی